السلام علیکم حواتین و حضرات ایک پیشن نے ہمیں میسج کیا ہے کہ ڈاکٹر صاحب ایڈیوں میں بہت درد ہوتا ہے اور پھر پیر جو ہے اس کے نیچے بھی درد ہوتا ہے اور یہ جو ٹانگ کا پیچھے والا حصہ ہوتا ہے جس کو ہم کاف کہتے ہیں یا پندلی جو لوگ بعض اس کو کہتے ہیں اس میں بھی درد ہوتا ہے آج مجھے آپ کے ساتھ اس کی وجوہات پر اور اس کے علاج پر آپ کے ساتھ بات کر دیئے اور وہ کون سے ورزشیں ہیں جس کے ذریعے ہم اس مرض کو ختم کر سکتے ہیں یا کم کر سکتے ہیں اکثر لوگ اس مسئلے پر غلطی کرتے ہیں اور وہ غلطی یہ کرتے ہیں کہ وہ اس کا ٹریٹمنٹ دھونتے ہیں ڈاکٹر کے نسلے میں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ڈاکٹر ہمیں دوائی دے گا اور ہمارا مرض حال ہو جائے گا ایسا نہیں ہے آپ کا پرابلم جتنا لمبا ہے اتنا ہی لمبا ٹریٹمنٹ بھی آپ کو اس میں چاہیے ہوتا ہے دو تین چار مہینے آپ کو ہو گئے ہیں تو سمجھیں کہ دو تین چار مہینے آپ کو اس ٹریٹمنٹ پر فوکس کرنا پڑے گا میرا نام ڈاکٹر عبدالباسیت ہے میں کنسلڈر اورتھوپولک سرجن ہوں اور آج اپنے اس وی لاغ میں میں نے آپ کے ساتھ بات کرنی ہے پلانٹر پیشی ایٹس پر بہت سے لوگوں میں اور خواتین میں خاص کر یہ مرض بہت زیادہ پایا جاتا ہے اور ہوتا کیا ہے کہ پاؤں کی ایڑیوں میں ایک ایڑی میں یا دونوں ایڑیوں میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے اور خاص کر یہ درد اس وقت ہوتا ہے جب مریض ساری رات سونے کے بعد صبح و بیڈ سے اٹھنے کے بعد پہلا قدم زمین پر رکھتا ہے تو اس ٹائم اس کو بہت زیادہ درد ہوتی ہے اس درد کو فرسٹ سٹیپ پین بھی کہا جاتا ہے یعنی جب پیشنٹ اپنا پہلا سٹیپ کہتا ہے تو اس کو پین بہت زیادہ ہونا شروع ہو جاتی ہے اصل میں ہوتا یوں ہے میں اب اس کو آپ کو تھوڑا ایکسپلین کروں تو اس کو کہتے ہیں پلانٹر فیش آئیٹس اس کی جو سب سے بڑی شکائط ہے وہ یہ ہے کہ ایڑی میں درد ہوتا ہے ایڑی جب مریض زمین پر رکھتا ہے تو ایسے لگتا ہے جیسے اس نے وہ کانٹے کے اوپر پیر رکھ دیا ہے اتنا مشکل اور اتنا اس کے لیے اس کو کرنا ناممکن ہو جاتا ہے اپنے پیر زمین پر رکھنا اور وہ چلنا پھرنا اپنے روزمرہ کے کام اس کے لیے مشکل ہو جاتے ہیں اس کو پلانٹر فیش آئیٹس کہتے ہیں پلانٹر فیش آئیٹس بیسیکلی ایک بینڈ ہے تھک فائبرس بینڈ ہے جو پیر کے نیچے والے حصے میں یعنی جس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے پیر کا ایک اوپر والا حصہ ایک نیچے والا حصہ نیچے والا حصہ ذرا سخت ہے اور اوپر والا حصہ نرم ہے جو نیچے والا حصہ ہے وہ فائبرس بینڈ کے ساتھ بنا ہوا ہے اس فائبرس بینڈ کی اٹیچمنٹ اس طرح ہوتی ہے کہ وہ پیچھے کی طرف ایک جو ایڑی ہے اس کی ہڈی کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے اور آگے انگلیوں کی جو ہڈی ہیں ان کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے وہ پورا بینڈ آپ کے پیر کے سٹرکچر کو برقرار رکھتا ہے اور اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے اس کا کام بھی ہوتا ہے کہ جب ہم چلتے پھرتے ہیں تو وہ اس کی جو میکینکس ہے اس کو برقرار رکھتا ہے اس کو سپورٹ پروائیڈ کرتا ہے پیر کی جو ایک آرچ ہوتی ہے قدرت نے اس کو اتنا خوبصورت بنایا ہے کہ جو بھی پیر ہے وہ آپ دیکھیں گے کہ اس طرح آرچ بنی ہوئی ہوتی ہے اور اس آرچ کو منٹین رکھنے میں اس کی میکینکس کو منٹین رکھنے میں یہ جو بینڈ ہے یہ سپورٹ کرتا ہے اب بعض لوگوں میں اس کی انفلمیشن ہو جاتی ہے اس کی سوزش ہو جاتی ہے اس سوزش کے بعد یہ مسئلہ سٹارٹ ہوتا ہے اب اس کی وجوہات اگر ہم دیکھیں تو اس کی چار پانچ بڑی وجوہات ہوتی ہیں سب سے بڑی وجہ جو ہماری سوسائٹی میں ہے وہ ہے ٹائپ آف شوز یعنی آپ کے شوز جو آپ پہنتے ہیں جو بھی جوتا آپ استعمال کرتے ہیں اگر وہ بالکل فلیٹ ہے اس کی کوئی سول نہیں ہے وہ آپ کو سپورٹ نہیں کر رہا آپ کی اس آرچ کو بالکل فلیٹ جوتے آپ پہنتے ہیں خواتین خاص کر یہ فلیٹ ٹپل جو پہنتے ہیں یا جو لوگ کام کاج کے دوران پہنتے ہیں ان کو اس کا مسئلہ ہو جاتا ہے چونکہ وہ آرچ پر قرار نہیں رہتی اور اس کو ریپیٹیٹیو سٹریس ہوتی ہے اور بہت زیادہ انفلمیشن ہو جاتی ہے سوزش ہو جاتی ہے تو یہ مسئلہ ہو جاتا ہے نمبر دو ہوتی ہے فوٹ سٹرکچر بعض لوگوں میں پیر جو ہوتے ہیں وہ فلیٹ ہوتے ہیں ان میں بھی یہ مسئلہ ہونا شروع ہو جاتا ہے نمبر تھری اووریوز بعض لوگ ایسے ہیں جن کا کام کاج بہت زیادہ ہوتا ہے چلنا پھر نہ ہونے بہت زیادہ ہے ریننگ سٹارٹ کر دی یا سڈن یا واک سڈن سٹارٹ کرتے ہیں تو اس کے بعد بھی یہ مسئلہ ہونا شروع ہو جاتا ہے نمبر فور بعض لوگوں میں بیماریاں ہوتی ہیں جیسے آرچرائٹس ہو جاتا ہے اس طرح کی بعض بیماریوں میں بھی یہ کام ہو جاتا ہے یا ایک بہت ریئر یہ ہوتا ہے کہ جس سرفس پہ آپ چل رہے ہیں جس زمین پہ آپ چل رہے ہیں وہ ہموار نہیں ہے وہ اونچ نیچ ہے اور اس میں چلتے پھرتے آپ کو اس کی سوزش ہو گئی ہے آپ کے اس پٹھے کی اور پلانٹر فیشیا کی ان سب چیزوں سے مل کر بنتا ہے آپ کا پلانٹر فیشیاٹس اب آتے ہیں اس کے ٹریٹمنٹ کی طرف اکثر لوگ اس مسئلے پہ غلطی کرتے ہیں اور وہ غلطی یہ کرتے ہیں کہ وہ اس کا ٹریٹمنٹ دھونتے ہیں ڈاکٹر کے نسلے میں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ڈاکٹر ہمیں دوائی دے گا اور ہمارا مرض حال ہو جائے گا ایسا نہیں ہے پلانٹر فیشیاٹس کا یا یہ جو ہیل پین ہے ایڑیوں کی درد ہے یا جو آپ کی کاف میں پیچھے تک درد آنا شروع ہو جاتی ہے کیونکہ بعض لوگوں میں جو صرف ہیل پین ہوتی ہے اور جب یہ مسئلہ بڑھتا جاتا ہے اور لمبے عرصے تک چلتا ہے تو یہ درد اور سوزش جو ہے وہ آپ کی کانگ کے پیچھے والے جسے کی طرف بھی جیسے آپ تصویر میں دیکھ رہے ہوں گے وہ پیچھے والے جسے بھی اس کی بھی سوزش ہونا انفلمیشن ہونا شروع ہو جاتی ہے اس کو ہم نیچے والے کو پلانٹر فیشیا کہتے ہیں پیچھے والے کو ٹینڈو ایچلس کہتے ہیں اس کا بھی مسئلہ ہونا شروع ہو جاتا ہے لوگوں کو تو اس کا جو اصل ٹریٹمنٹ ہے وہ سکسٹی سیونٹی پرسنٹ ٹریٹمنٹ پیشنٹ خود کرتا ہے اور جسٹ تھرٹی فارٹی پرسنٹ ٹریٹمنٹ جو ہے وہ ڈاکٹر کے پاس ہے خود جو ٹریٹمنٹ آپ نے کرنا ہے اس میں سب سے امپورٹنٹ ہے آپ کی ایکسسائز اور اس ایکسسائز میں آپ نے سٹریچنگ ایکسسائز کرنی یعنی آپ جو پیر ہے اس کو زمین پر رکھیں اور پھر اس کو اس طرح سے اٹھائیں اپنی جو ٹانگ ہے اس کو پیچھے والے حصے کو اور ایک دفعہ آپ اپنے پیر کے آگے والے حصے کو اٹھائیں اس کی ختم ہوتی ہے یہ ایکسسائز آپ گھر پہ بھی کر سکتے ہیں صبح و دوبیر شام اس کو دس دس دفعہ کریں پھر آپ کا یہ مرض جو ہے وہ خاتمی کی طرف جاتا ہے دوسرا امپورٹنٹ سٹیپ ہوتا ہے آپ نے اپنا جوتہ تبدیل کرنا ہے شور ویئر موڈیفکیشن اس کو ہم کہتے ہیں بعض لوگ اپنے جو فلیٹ جوتے ہیں وہ چینج کرتے ہیں ایڈی والا جوتہ پیمتے ہیں تو ان کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے اور بعض لوگوں میں اس کے اندر جو ایڈی ہے پیر کی اس میں ہیل پیڈز رکھنے پڑتے ہیں بعض میں پھر آگے سپلنٹس تک بھی نوبت جاتی ہے لیکن ہیل پیڈز رکھتے بھی کافی پیشنٹس کا مسئلہ سکسٹی سیونٹی پرسنٹ حل ہو جاتا ہے پھر گردے جو آپ کر سکتے ہیں وہ آئیسنگ ہے آپ اس کے اوپر برف کی ٹکور کریں جس جگہ پہ آپ کو یہ درد بہت زیادہ محسوس ہوتی ہے جو ایک خاص پوائنٹ ہے پیل کا اس کی آپ آئیسنگ کریں پھر ڈاکٹر کے نسخے کے مطابق آپ دوائنیاں استعمال کرتے ہیں انٹی انفریمیٹری دوائنیاں ہوتی ہیں درد کی دوائنیاں ہیں ویٹمین ڈی ہے کیلشیم ہے یہ ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں دو تین مہینے تک اگر آپ یہ سارا کام کرتے ہیں اور آپ کا مسئلہ حل نہیں ہوتا پھر ایک آپشن آتا ہے لاسٹ پہ کہ اس میں انجیکشن لگا دیا جاتا ہے سٹیرائیڈ کا انجیکشن لگا دیتے ہیں اس میں جو پلانٹر فیشیا ہے اس کے اوپر اور اس میں سے بھی اگر مسئلہ حل نہیں ہوتا تو پھر سرجری کا آپشن ہے جو کہ بہت لاسٹ ہے بہت سارے لوگ اکثر جو میرے پاس بھی آتے ہیں میں نے نوٹ کیا ہے لوگ اپنا ایکس رے کرواتے ہیں اور ایکس رے کے نتیجے میں وہ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ہماری ہڈی بڑی ہوئی ہے اور اس بڑی ہوئی ہڈی کی وجہ سے ہمیں جو ہماری ایڈی ہے اس میں درد ہے یہ ایک مسکنسپشن ہے غلط ہوتا ہے ایٹی پرسنٹ لوگوں میں وہ جو بڑی ہوئی ہڈی ہے جو کہ بہت معمولی سے ہوتی ہے وہ مسئلے کی وجہ نہیں ہوتی بلکہ مسئلے کی وجہ وہ ساری چیزیں ہیں جو میں نے آپ کو ویڈیو کے شروع میں بتائی ہیں اور اس لیے پھر وہ دونڈتے ہیں کہ ہم اس ہڈی کی سرجری کرائیں گے تو ہمارا مسئلہ حال ہو جائے گا ایسا نہیں ہوتا شاید ٹین پرسنٹ وہ بڑی ہوئی ہڈی ہوتی ہے جو کہ اس کی مین وجہ بنتی ہے اس کو ہیل وہ کیلکینیم سپار ہوتا ہے پیچھے جو آپ کی ایڑی کی ہڈی ہے اس کا پیچھے کی طرف بڑھا ہوا وہ بہت ریئر ہوتا ہے زیادہ تر لوگوں میں مسئلے کی وجہ وہ نہیں ہوتا لہٰذا اس کا ٹریٹمنٹ سرجری میں دونڈنے کی وجہ آپ کو جو گھر میں کرنے والے کام ہے ایکسسائز ہے آئسنگ ہے اور پھر ڈاک صاحب کا جو نسخہ ہے وہ ہے ایک لاسٹ بات آپ کا پرابلم جتنا لمبا ہے اتنا ہی لمبا ٹریٹمنٹ بھی آپ کو اس میں چاہیے ہوتا ہے دو تین چار مہینے آپ کو ہو گئے ہیں تو سمجھیں کہ دو تین چار مہینے آپ کو اس ٹریٹمنٹ پر فوکس کرنا پڑے اور پھر آپ نے اپنی جو لائف سٹائل موڈیفکیشن میں یہ آ جاتا ہے کہ آپ واک تھوڑی کام کریں ریننگ تھوڑی کام کریں اگر آپ نے سڈن سٹارٹ کیا اور اس کے بعد کام یہ شروع ہوا ہے ظاہر ہے آپ ریسٹ کریں گے تو اس سے بھی اس کو فائدہ ہوتا ہے آج کیسے ویڈیو میں میں نے جو ایڈیوں کی درب ہے اس کی جو وجہ ہے پلانٹر فشائٹس اس کے اوپر دیٹیل سے بات کی آپ ہمیں اپنے پویسن جو ہے ہمارے فیس بک یوٹیوب چینل پر اور فیس بک پیج پر ہمیں کمنٹس میں بھی آپ بیچ سکتے ہیں آپ کے دیکھنے کا بہت شکریہ اگلے ویڈاگ تک ڈاکٹر عبدالباسد کو اجازت دیجئے اللہ حافظ